انزاب چاہیے انزاب چاہیے انزاب چاہیے انزاب چاہیے انزاب چاہیے امیر شاہ ہوش پی آن لوگوں کا یہ غصہ دیش کے گرہ منتری امیر شاہ کے خلاف ہے کیونکہ کسی بھی قیمت پر بلاتکار اور ہتیا کی واردات کم نہیں ہو رہی ہے دیش کے کئی شہروں کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر پیانکہ ریڈی ہتیا کانڈ کا غصہ اب ممبئی تک پہنچ چکا ہے اس بلاتکار اور ہتیا کانڈ کے غصے میں لوگ ممبئی کی سڑک پر اترے اور ویرود پردرشن کیا ایروپیوں کو تتکال فانسی کی مانگ کی ڈاکٹر ریڈی کے ساتھ یہ بہت انشانی سوچ اور بہت افسوس کا مقام ہے کہ آج بھی سیویلائز ورلڈ میں آج بھی ہمارے ملک میں اس طرح کے واقعات ہو رہے ہیں اور ایڈمیسٹیشن اور سرکار کچھ نہیں کر پا رہی ہے یہ نہایت یہ افسوس کی بات ہے ہم چاہتے ہیں کہ نیربیہ کے ساتھ یعنی کہ ڈاکٹر ریڈی کے کاتلوں کو سخت سے سخت سزا دی جائے اور اس انصاف میں دیری نہ کی جائے جتنا جلدی ہو سکے انصاف دیا جائے جو ریپیسٹ ہیں ان لوگوں کو فانسی پر چڑھانے کی ضرورت ہے پردرشن کاریوں نے سرکار کو لا پرواہ کہا اور کہا کہ سرکار اپنی ذمہ داری ٹھیک سے نہیں نبھا رہی ہے ان کی مانگ ہے کہ پرشاسن سہیت کیندر سرکار اس ماملے کو گمبیرتا سے لے اور فاسٹ ٹریک کوٹ میں کیس چلائیں اور آروپیوں کو فانسی پر جل سے جل لٹکائیں جو ہے سیریس نہیں ہے جو ریپ ریابیلیٹیشن کے لیے جو فنڈ مقتص کیا گیا تھا اس کے دس فیصد بھی استعمال نہیں ہوا ہے اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کے پولٹیکل سسٹم آج بھی ریپ کے خلاف کوئی موثر اقدام لینے سے خاصے رہے دوستو جو نیک کوٹس بننا چھئے تھا اور جل سے جل اسکیٹ کا نپٹارہ کر کے انہیں پاسی پر لٹکانا چھئے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے اس لیے اسے وردات ہمارے دن راٹ ہمارے ملک میں ہو رہا ہے پولٹیکل والے کر رہے ہیں پانڈیت والے کر رہے ہیں ایمیلیس کر رہے ہیں ایمپیلوک ملوی سے اس لیے اب ہمارے ماں بہنوں کی رکشہ کے لیے ہم لوگوں کو سڑکو پر آنے کی ضرورت ہے اند کی عزت کو بچانے کے لیے ہمیں آگے آنے کی ضرورت ہے پردرشنکاریوں کا ماننا ہے کہ پی اے موڈی کا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ کا ابھیان بلکل دکھاوا ہے چھلاوا ہے مومبئی سے شبھم پانڈے کی ریپورٹ انڈیا نیوز ڈیسک کے لیے ہمیشہ ہوش میہاں ہمیشہ ہوش میہاں ہوش میہاں ہوش میہاں آپ کی آواز